گو میکس دی کے پیار کے آنوال اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر شبی جو پہنچ چکی ہے سعی کو لے کر ہوا سپیٹال آر وہ وہی پر رہ جاتی ہے اس کی سگائی بھی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر عشتہ جھوٹ بول دیتی ہے سبی فون کر کے سانتنوں کو بتاتی ہے کہ بابا میں پہنچ نہیں پاؤں گی اس کے موائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے یہاں شوشان کر اس کی ماں اس کا سبی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی انگیجمنٹ ہوتی ہے ماتا کے مندر میں یہاں پر سعی کی گائب ہونے پر رجت جو ہے بہت ہی زیادہ گھبر آ جاتا ہے بہت ہی گشتہ ہوتا ہے وہ ممتا کے بغل سعی سبی اسے اٹھا کر لے جاتی ہے لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پر ممتا کی ننت یعنی کہ سعی کی بھگا آ جاتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے تمہیں اتنی بڑی بے کوفی کیسے کر سکتی ہو سعی کو تمہارے کنارے سے کوئی اٹھا کر لے گیا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں جلک کب لے گیا یہاں پر سبی لوگ جو سعی کی بھگا ہے وہ کہتی ہمیں پولیس ٹیشن چلنا ہوگا وہ لوگ پولیس ٹیشن جاتے ہیں سعی کے گمشدگی کی ریپورٹ لکھانے کے لیے سبی لوگ پولیس ٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور اسے سوی کو سعی کو لی جاتے واجمن بھی دیکھ لیتا ہے واجمن کہتا ہے کہ سوی لے کر گئی ہے سعی بیو کو پولیس کو بتاتا ہے رجت تو رجت پولیس کہتی ہے کہ اگر سوی کو اسے کرنیپ کرنا ہوتا تو وہ اپنے طریقے سے کرتی واجمن کے آگے سے تھوڑی لے کر جاتی واجت کہتا ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کیجئے آپ اپنی بہت باجی کرنے ہی بند کریں گے تو میں جا رہا ہوں آپ سے اوپر جو سینئر کو آپ کو بتانے آپ کریں گے پھر نہیں پولیس کہتی ہے کہ میں جب کوئی پوچھتا ہم کریں گے نہیں تو کہاں سے جو ہے چال کریں گے تحقیقات تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو رجت کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ سوی کی گھر والوں کے عرشت کرو وہی وہ لوگ تب جانتے ہوں گے کہ سوی کہاں ہے اور سعی کو لے کر کہاں گئی ہے حالانکہ سوی کسی کو نہیں بتا پاتی ہے کہ وہ ہسپیٹل ہے بس وہ کال کر کے رجت کی ماں کو بتاتی ہے لیکن وہ کون رجت پولیس کو لے کر پہنچ جاتا ہے جیدانی ماتا کے مندر وہاں پر نہیں ہوتے ہیں سبھی لوگ عشاء اور سانتنو تو وہ گھر جاتا ہے گھر سے عشاء اور سانتنو کو سبھی لوگ بہت زیادہ انسلٹ ان کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے وہ لوگ کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ سوی کہاں ہیں عشاء کہتی ہے کہ بس مجھے اتنا فون آیا تھا کہ عشاء بہت بھوڑا جاتی ہے کہتی ہے بات کیا ہے بتائیے آپ لوگ تو سبھی جو رجت کی ماں ہوتی ہے بہت زیادہ اسے سناتی ہے اور کہتی ہے تمہاری بیٹی کہاں ہیں یہ لوگ میری جھگڑے کا بدلہ میری ڈنگلی سے نکال رہے ہیں ادھر جو سبھی صحیح کی حرات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ گانت فینکنے لگتی ہے موں سے جھانگ آنے لگتا ہے اس کے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اسے امرجنسٹی اوٹی میں سپٹ کرنا ہوگا پلیز اس فارم پہ سائن کیجئے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ داری نہیں لیں گے سوی کہتے ہیں میں اس کی ماں نہیں ہوں میں پڑوسان ہوں اس کی ڈاکٹر یہ چیراغ ہوتا ہے نام ڈاکٹر کا وہ سن کر بہت ہی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پڑوسان ہو کر بھی اس بچی کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اس کے ماں تاپیتہ کہاں ہے پیرنٹس میں سے کسی کا ایک سائن چاہیے جس سے کہ ہمیں یہ کنفرم ہو سکے کہ اس بچی کو اگر کچھ ہو گیا ہم اس کی گارنٹی نہیں لیں گے سوی کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا پلیز آپ لوگ بچانے کی کوشش کیجئے میں اس کے ماں تاپیتہ کو لے کر آتی ہوں میرے پاس نمبر نہیں ہے میرے موبائل کے بیٹری ڈیڈ ہو گیا ہے تو میں کہاں سے لاؤں ان کو اور آپ پلیز اس کا دھیان رکھئے تو اس ڈاڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ لے کر وہاں پر آشکہ کے پاس جاتی ہے آشکہ پارٹی میں بزی ہوتی ہے اور سبھی لوگ بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں ہر بھی سوی سے کہتا ہے آپ کون ہے وہ کہتے ہیں مجھے آشکہ سے ملنا ہے آشکہ جی سے ملنا ہے ہرسکہ آشکہ جی سے ملنا ہے وہ آتی آشکہ کہتے ہیں میں ہی آشکہ ہوں بتائی سوی کہتے ہیں کہ سوی صحیح کی طبیعت بہت خراب ہے وہ امرجنسی میں شیفٹ ہے تو آپ پلیز چلیے اور ایک فارم پر سائن کرنا ہے وہاں سائن کر کے آپ چلیے آئے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہرس کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں جا سکتی تم میں یاد ہے نا تم نے مجھ سے کیا وطا کیا تھا تم اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی آشکہ کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہیں جا رہی ہوں میں بس ہرسکہ جاؤں گی اور اپنی بچی کے فارم پر سائن کر کے چلی جاؤں گی ہرس کہتا ہے بلکل بھی نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گی سبھی کہتے ہیں صحیح کی بھی قسمت کیسی ہے وہ کیسے ماں باپ کے پیچھے ایک باپ ہے جو کام کے پیچھے بھاگتا ہے ایک ماں ہے جس سے اپنی شخص کو عرش کر لیتی ہے اور وہ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں اب سبھی آئے گی اور دونوں کو چھوڑائے گی یہاں پر تھکرس جو ہے بہت زیادہ گلٹی فیل کریں گے وہ لوگ سبھی سے معافی بھی مانگتے ہوئے نجر آئیں گے کیوں اور سبھی کی سگائی ٹوٹنے کی قراری سب بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے وہ کہتی ہے باڑا چلتے ہیں ابھی ٹائم ہوگا تو سگائی ہو جائے گی وہاں شرشان کر اس کی ماں تمہارا انتظار شرشان کر رہی ہیں سبھی کہتی ہے آئی سگائی ٹوٹ چکی ہے وہ لوگ جا چکے ہیں پلیز آپ اتنا ٹینسن مت لیجئے سگائی پھر کبھی ہو جائے گی یہاں پر رجت جائے گا آپ سبھی سے معافی مانگنے کے لیے اور اب کوٹ میں بھی جانے والا ہے یہ معاملہ صحیح کا تو صحیح کس کے ساتھ رہے گی یہ صحیح فیصلہ کرے گی دیکھنے ہونے والا ہے کہ صحیح کس کے ساتھ رہے گی اور ٹھککرس جو ہے معافی مانگیں گے سبھی کہتی ہے ہم نے غلطی نہیں کیے تو ہم معافی نہیں مانگیں گے جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے گا آئی آپ کو میری قسم ہے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی سبھی اپنے قسم دے کر رکھ دیتی ہے اور اب ٹھککرس کو ہونے والا ہے اپنی غلطی کا احساس تو دیکھنے انٹریسٹنگ ہونے والا کیا ہوتا ہے